بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر آپ کو جو سکرم پر نظر آ رہے ہیں یہ گورنمنٹ آف ہیبر پاکتن وارڈ دسٹرک آف یوت افیرز ہیبر پاکتن وارڈ پی شاور میں جوبز آ چکے ہیں بہت اچھی جوبز ہیں اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسکو میں بھی جوبز آ چکے ہیں دو سو سامی کی کلتا دو سو ہے اس طرح ہیلپ میں جوبز آ چکے ہیں لاتادا جوبز ہیں جس طرح تیرہ انتالیس پانچ ایک آٹ چے ن ناؤں دو تو اس کیلئے جو آپ اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اس کیلئے جو اپلائی اور کمپلیٹ پراغرس ہے اور کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح اس کا لاز ڈیٹ کیا ہے اور ایج ریکوائیڈمنٹ کیا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو کو سکپنے کرنا ان تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ربیل کے ایکن پر لازمک لیکن کیج آپ مجھدے ہیں آپ سب سے پہلے ایٹا پہ آئیں گے ایٹا آئید آئے دیکھ رہے اس طرح دیکھ رہے اس طرح اسپسنل ہے مکر اکترسلہ عشر ہے اس طرح ڈیسٹو کی wyd aparece کی جو ہر اپریل کے بات جو ہے اس کے ڈیnahmen کی آئی تو 31iest مت ہے اور اس کیلئے جو آپ اپلائی اس مرے قراری کر سکتے ہیں جس طرح اسپسنس طرح اس طرح Garage عشر سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگریز کے لیے ایف ایسی ایف ایسی تعلیم ریکوائرڈ ہے اور اس کی ایج لیمٹ جو ہے اکیس سے اتیس سال ہے اور اس میں ایک ٹوٹل پوسٹ ہے بارہ ہے اس طرح فیمل کے لیے ایک ہے میرٹ پہ تین ہے زون ون جو فارٹا کے اس کے لیے دو ہے زون ٹو جو پشار دو سیٹ ہے اس طرح کمپیوٹر آپریٹر بی بی ایسی سکسٹین ہے اٹلیس سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری اینڈ کمپیوٹر سائنس انفارمیشن تکنالوجی اس طرح ایک کسی سے پینتیس سال ہے اس کیلئے ایس ریکارنمنٹ ہے جو ٹوٹل چپن سیٹ ہے اور میرٹ ہت recherche چیت ہے ون ساتھ ہے فیمل کے لیے پانچ sharErty چار ہے ڈسے بیڑو ہے اور زون ٹو کیلئے پشار کے لیے ٹو جو خفل ہم کے لیے ساتھ سیٹ ہے اس طرح جنر کلرک ہے بی بی ایس گیارہ ہے اٹھ رہنس سی تیس سال ایج ریکارنمنٹ ہے اٹھا رہו آٹھائی سے سیٹ ہے اپلائے آئن لائن اپلائی نو پر کلک کریں گے اس طرح پرraday ہاں پر کلک کریں گے اور جس نیو بھی اپلائی سب سے ہر hoy نہیں کیا تو یہاں پہ اپنا آہ ریجسٹر پہ کلک کرے گئے گا اگر آپ نے پہلے اپلائی کیا ہے تو وہ آپ اپلائی پہ کلک کریں گے وہاں پہ آپ نہ بس صرف اپلائی پوسٹ پہ کلک کریں گے تو یہی معلومات تو انشاءاللہ دوبارہ سارے جب گوٹے کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ